السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے اور آپ کی عید کیسی گزری ضروری کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میری تو الحمدللہ اچھی گزر گئی کیونکہ عید کا فرسٹ دے جو ہے وہ تو سب کا بیزی گزرتا ہے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا مطلب ویڈیو اپلوڈ کرنے کا یا بلوگ کرنے کا تو اتنا ٹائم ہی نہیں مجھے ملا اب سیکنڈ دے جو ہے اس میں مجھے آج ٹائم ملا تو میں نے کہا آج میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں عید سے ایک دن پہلے میں نے تھوڑا سے کلپ ریکارڈ کیے تھے عید والے دن جو کی ہے میں سارے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ابھی یہ عید سے ایک دن پہلے میں نے سوچا تھا کہ چلو اب آج جو ہے نا میں نے کچھ نہیں پکانا سالن وگرہ کوئی میرا رادہ نہیں بن رہا تھا کیونکہ میں نے ایک ساٹ پہ جو کھیر بنانے کے لئے رکھی ہوئی تھی اور ساتھ سوڑی سے سمو سے وگرہ فریجوں پڑے تھے میں نے کہا فریج بھی کھالی ہو جائے گی ساتھ جو چیزیں پڑی ہیں نا آج وہی یوز کروں گی ابھی میں دہیں پڑا ہوا تھا میں نے کہا دہیں بھلے بنا لیتی ہوں ساتھ دہیں پھلکیاں بھلے نہیں اس میں میں نے ڈالے تو میں اس طرح جو نا ساری ویجیٹیبل اس طرح چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیتی ساتھ ہی اس کے گرین چلیز اور پدینہ بھی ڈال دوں گی دھنیا پدینہ بھی تو اس کو میں ہلکا سا جو نا اس طرح دو تین دفعہ چلاوں گی زیادہ باریک چوپ نہیں کرنا بس سرہ چنکی سا رہنے دینا تاکہ موہ میں جو نا چنکس آئیں اس کے اگر آپ ہاتھ سے کٹنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں ایسی طرح کر لیتی ہوں دہی پھلکیاں جو ہیں وہ میں نے پہلے بھگوکے رکھ لیتی وہ بزار والی ہی ہے میرے پاس پدینہ جو ہے میرے باہر لگایا ہوا میں نے گھر کے ساتھ ہی جو پودے وغیرہ لگے ہیں وہی میں نے ایک سائٹ پہ پدینہ اور دھنیا بھی لگایا ہوا تو وہیں سے میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا جاؤ لیا تو وہ زیادہ لے آئے تو میں نے کہا چلو باگی فریج میں رکھتوں گی ابھی جو ہے اس میں میں نے پہلے گرین چلیز اور پدینہ وغیرہ تو ڈال دیا تھا اس لئے اب میں دہی میں صرف نمک ڈالوں گی اور یہ تھوڑا سا چاٹ پھلوں کا مسالہ ہے چاٹ پھلے دہی پھلوں کا مسالہ ہے جو ہے نا وہ میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی ساتھ میں نے کہا تھوڑے سے وائٹ رائس بنا لوں گی زیرہ رائس تو اس طرح دہی اوپر ڈال کریں تو اچھے لگتے ہیں ہلکے پھلکے سے سالن وغیرہ جو ویسے بھی گرمیوں میں زیادہ کھانے کو دل نہیں کرتا میرا تنے دل کرتا آپ کو بتائیے میرا زیادہ سالن کھانے کو گرمی میں دل نہیں کرتا لیکن آج تو موسم اچھا ہے عید والے دین بھی ویسے اچھا ہی رہا ہے موسم تو اب شکر ہے اس طفح عید ٹھنڈی گزری ہے یہاں لہور میں تو بارش ہوئی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوئی لیکن موسم اچھا تھا تو ہم یہاں بیریہ میں تو نہیں اتنی زیادہ ہوئی بارش باقی لوہور کا مجھے آگے نہیں پتا یہ دین بھلے اس طرح ریڈی ہو گئے ابھی جو ہے نا میرا بیٹا باہر بچوں کو شوق ایک بکرے کھمانے کا ہمیں بھی اسی طرح بچپن میں شوق ہوتا تھا تو وہ ادھر بکرے کو لے کے پھر رہا تھا ایک ابھی لے کے آئے تھے تو بھئی دوبارہ منڈی میں جانا تھا میں نے کہا اس کو بیک سائٹ پر باندھ دیتی ہوں تو یہ گھر کی فرنٹ کی والی سائٹ پر نہیں بیک سائٹ پر گیلری ہے جہاں پہ وہاں پہ میں نے کہا اس کو باندھ دیتی ہوں پھر جب باقی آئیں گے نا تو ان کے ساتھ ہی کٹھا ادھر ہماری طرف تو نہیں قربانی ہونی لیکن ہمارے ادھر اور ریلیٹیو ہیں تو ایک جگہ ہی سب کی قربانی کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو باندھ دیا اکیلا کر کے یہ زیادہ بول رہا تھا تو پھر میں نے کہا باقی جانو رکھ ساتھ باندھ دیں گے تو ابھی یہ ایبزرویشن کر رہا ہے گھر کی ویسے مزہ تو اس میں ہے کہ آپ اپنے بکرہ وغیرہ کو پہلے لے کے آؤ اس کو سنبھالو بچے باہر جو ہے وہ گلی میں لے کے پھریں لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں اتنا گھر جو ہے ان میں اتنی ہوتا ہے نہیں ہے سپیس ہی نہیں ہوتی اب سب میں ہم لوگ تو اب جو زیادہ تر وہ اید سے ایک دن پہلے جو ہے لے کے آتے ہیں کربانی کئی دفعہ اید کی صبح کو بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں لیکن ہم اید سے ایک دن پہلے لے لیتے ہیں تو اس طرح اتنا گھومانے پھرانے کا شوق ہوتا ہے بچوں کو لیکن ٹائم نہیں اتنا ملتا یہ میں نے اب کھیر میری ریڈی ہوگی اس کے پر میں نے اس طرح جو ہے بادام کا کرش کر کے ڈال دی ہیں ابھی یہ اید والے دن کا صبح کا ولوگ ہے میں نے جو کھیر رات بنائی تھی اس میں میں نے تھوڑی سی آس پاس پڑھنے چلیں گے تو میں ریڈی ہوگی تھی اپنا میں نے تھوڑی سی ویڈیو ویڈیو بنا لیتی ہوں یہ ڈریس جو ہے میں نے آپ کو اپنی ڈریس ڈیزائننگ والی ویڈیو میں دکھایا اور میں نے انسٹرگرام کے لیے بھی کچھ پکچر لینی تھی لیکن اکیلی جب لیتی ہوں تو صحیح طرح صحیح پکچر نہیں لی جاتی تو اید والے دن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پکچر یا ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملائی ہے اسی دن بس تھوڑا بہت اتنی بنائی ہے قربانی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی تھی تو اگلے دن بھی جو ہے اب اسی دن عید والے دنی شام کو جو ہے نا ہم لوگ قربانی سے فارغ ہوکے نا میں اپنی امی کی طرف آتی ہوں میرے ہسپنٹ جو ہے انہوں نے پیچھے اپنے ریلیٹیوز ان کے جو کزن وغیرہ ہیں پیچھے رہتی ہیں گاؤں میں تو وہاں جانا ہوتا ہے ابھی یہ والا جو ہے نا میں اپنی امی کی طرف آئی ہوں صبح صبح ابھی باسم کافی اچھا ہوا تھا تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے میرے ہسپنٹ نے جانا تھا تو ملازم کو کہا تھا گاڑی بغیرہ ساف کر دیں تو وہ خود جو ہے وہ یہاں پر یہ کٹنگ بغیرہ کرنے لگ پڑے ناشتہ ابھی کیا نہیں ہے میں نے امی کو کہا امی آپ میرے لئے پراؤٹھا بناتے ہیں یہ مناحل ہے میری بھتی جی ابھی ویسے ہی جو ہے وہ نائی ڈریس میں سب بیٹھے ہیں میں نے کہا اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر میں تیار ہوتی ہوں میں آپ کو یہ سیکنڈ ڈے کے لئے جو میں نے ڈریس بنائے ہیں وہ بھی دکھا دوں گی ویسے تو آپ نے میرے سارے ڈریسز جو ہیں ڈریس ڈیزیننگ والی ویڈیو میں دیکھے ہوتے ہیں تو لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھا دوں گی تو آپ کو ویڈیو میرے کیسے لگ رہے ہیں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اپنا جو ویڈیو اگر آپ کو اشی لگتی ہے آپ اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی کر دیا کریں جو لوگ چینل پر نہیں ہوتے ہیں تو ابھی امی جو ہے وہ پراتھا بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں امی کے بھی یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں مگر میرے امی کہتی میرا مونا آوے میرا مونا آئے میرے امی کہتی میری شکل نہ آن دائی تو میں نے کہا امی آپ کی شکل نہیں آتی لیکن ویسے تو میں اپنا بھی فیس رویل نہیں کرتی ابھی تو اس طرح کا میرا رادہ نہیں ہے دیکھو کبھی فیچر میں اس طرح کا کوئی رادہ بنایا تو ابھی تو عید والے دن تو سب نے کوئی سپیشل تو کچھ ہوتا ہے نہیں سب کے لئے گوشت ہی ہوتا ہے تو گوشت ہی کھانا ہے میں نے بھی ابھی جو رہا کل سالن بنایا تھا نا وہ میں نے کہا ناشتیک ساتھ پراتک ساتھ کھاؤں گی نمکی نمی نے بنایا تھا گوشت تو زیادہ تر جو ہے نا وہ نمکی نہیں ہم لوگ کھاتے ہیں زیادہ سپائسی تو ویسے بکھائی نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا جو قربانی کے گوشت ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹی جو ہے اچھا ہوتا ہے بچے تو حالانکہ آج کال جو ہے نا وہ نہیں کھاتے برگر بچے ہیں میں اپنے بیٹے کو کہا رہی تھا میں نے کہا سب کھا لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس طرح کر لیں ہم نے نہیں کھانا ہم نے نہیں کھانا بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ یہ قاد ان کو کھلاتے ہیں بچے لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جو ہے نا وہ امی نے پراتھا بنا لیا ہے بڑی میری امی کا پراتھا جو ہوتا نا وہ درہ بڑا کلسپی ہوتا ہے مطلب زیادہ موٹا نہیں ہوتا پتلا سا بنا کے دیتی ہیں سب نے ناشتہ نہیں کیا میں اس صبح جلدی اٹھ گئی تھی تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی تو باقی ابھی ریڈی ہوں گے تو پھر اس کے بعد ناشتہ کریں گے میں بھی اب اس کے بعد ناشتہ کر کے پھر ریڈی ہوتی ہوں عید کا دن جو ہے وہ ایسے بیزی گزر جاتا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے کلیپ جو ہے نا وہ جہاں جہاں سے وہ میں ریکارڈ کر سکوں لیکن جو ہے نا وہ اتنا کوئی لمبا ولوگ بنانے کا موقع نہیں ملا تو ابھی جو میں نے جو آج کے لئے ڈریس بنائے نا وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہوا ہے یہ والا ڈریس جو ہے یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا جو ہے نا پھر بھی آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں ڈریس ڈیزائننگ والی ویڈیو جو ہے وہ میں اپنے دوسرے چینل جو ہے تبین لائف سٹائل پہ اپلوڈ کرتی ہوں میں نے وہاں پہ اب سوچا ہے کہ میں ولوگنگ جو ہے نا وہاں پہ وہ نہیں کروں کیونکہ وہاں پہ جہاں زیادر جو میرے سبسکرائبر ہیں نا وہ ڈریس ڈیزائننگ ہی جو ہے نا وہ پسند کرتے ہیں تو میں نے اب یہ اس لئے جو ہے نا وہ میں یہ جو ولوگ ہے نا وہ میں اس چینل پہ اپلوڈ کیا کروں گی ابھی جو ہے یہ مناحل بھی ریڈی ہو گیا اور سو گئی تھی پہلے ریڈی ہونے کے بعد اب اٹھی ہے تو ابھی میں اس کو گوتی میں رہ کر بیٹھی تھی پہلے شروع شروع میں جو ہے نا وہ ایک دو دفعہ دیکھتی ہے نا تو روتی ہے چاہے ہم دوسرے دیسرے دین مل لیتے ہیں ایک دوسرے سے میری امی جو ہے وہ ایک لوہاری ہوتی ہے لیکن عید وغیرہ کرنے کے لئے پیچھے آبائی گاؤں میں لیکن مناحل جو ہے نا وہ جب بھی دیکھتی ہے نا تو رونا شروع ہو جاتی ہے بچوں کا اس کو پتا ہے کہ بچوں کا ساتھ نہیں رونا بڑوں کا پاس جا کر رونا ہے تو ابھی ایک دو گھنٹہ رکھتا ہے اس کو سیٹ ہونے ابھی جو ہے لنچ کے لئے میری بابی لنچ بنا رہی تھی تو میں نے کہا میں تمہارا سا سیلپ کرا دیتی ہوں آئی سوچا ہے کہ لنچ میں پلاو بنائیں گے اور شام کو جو ہے نا وہ اس کا کباب کا مسالہ بھی بنا کر رکھنا ہے دوسرے سیخ کباب کے لئے تو وہ کل جو ہے وہ سیخ کباب بنا لیں گے ابھی جو ہے میں نے سیپریٹ سے جو ہے نا یہ ایک سائیڈ پہ بوائل کر لیا ہے مٹن اس میں ساری چیزیں ڈال کے ادھرک لہسن پیاز وغیرہ ڈال کے مٹن بوائل کر لیا دوسری طرف جو ہے پھر ایک دفعہ پیاز دبارہ براؤن کروں گی اس میں بھی میں نے پیاز ڈالا ہے تھا اور پیاز دبارہ براؤن کر کے پھر اس کو بھون کے اس طرح پانی وغیرہ ڈال لیں گے آج کا ولوگ میں یہیں پیائنٹ کر رہی ہوں ابھی جو ہے لنچ کے بعد میں نے اپنی ابو کی قبر پر فاتح خانی کے لئے بھی جانا ہے تو ابھی میں نے کہا اس کے وائس اور کر کے نا ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں اپلوڈنگ پہ لگا دیتی ہوں تو پھر جاؤں گی اپنا خیال رکھئے کہ ملے گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ